میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شانے بیان فرمائی ہے حضور علیہ السلام کی عظمتِ بلندیاں رفعتِ اللہ کے قرآن نے ذکر فرمائی امت کو ان ساری عظمتوں سے آگاہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی عظمت امت کے دلوں میں بیٹھ جائے جب کسی کو انسان بڑا عظیم جانتا ہے نا تو پھر اس کے طریقوں پر عمل کرتا ہے پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا وہ بھی عظیم ہے جو موجزات عطا کیے وہ بھی عظیم ہے اور جو اخلاقی بلندیاں عطا فرمائیں وہ بھی بڑی عظیم ہے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلقِ عظیم کا مالک بنایا ہے ہمارے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے آپ میٹھا بولیں اور مسجہ مکفہ بات کریں اور جی جی کریں تو آپ بھائی اخلاق ہیں حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات لوگ ٹریننگ کے طور پر بھی بولتے ہیں ٹریننگ ہوتی ہے آپ اداروں میں جائیں تو جو بڑے ادارے ہیں ان کے جو سیل مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ گاگ جو مرضی کرے تم نے کڑوا نہیں بولنا آپ چلے جائے بڑی دکان پر آپ نے کہا مجھے کپڑے چاہیے تو وہ سیل مین آپ کو سارے تھان کھول کے دکھا دیتا ہے آپ نے کہا نہیں یار تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے تو وہ کہتا ہے ٹھہریں کچھ پیچھے بھی پڑیں سارے اس نے کھول دیا آپ نے کہا تجھے کہا تھانا تیرے پاس وہ نہیں ہیں جن کی مجھے ضرورت ہے تو پھر بھی آپ کو نراز نہیں کرتا کڑوا نہیں بولتا کہتا ہے جناب اگلے افتے آئیے کہ آپ مال اور بھی آنا ہے لیکن جب بندہ دکان سے نیچہ اترا نا نیچے تو پھر پتا کیا اس نے کہا کہنے لگا اس نے ایک جوڑا لینا اور نخرے دیکھو کتنے یہ بائیخلاق نہیں میری بات کی سمجھا رہی ہے بائیخلاق ہوتا تو یہ پشت کے پیچھے بھی وہی خیر کی بات کرتا جو اس نے موہ پہ کی تھی یہ بائیخلاق نہیں اس کی ٹریننگ ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کے ساتھ میٹھا اصل آپ کسی بندے کے بارے میں اصل وہ ہوتی ہے جو اس کے پشت کے پیچھے آپ بات کرتے موہ پر تو ساری تعریف کریں گے تو بہت سارے لوگ میٹھا ٹریننگ کے جہاز کا عملہ جو ہوتا ہے نا جن کی ائر لائنز بڑی امدہ ہیں اور جن لوگوں نے کام کیا ہے تو ان کے عملے کی ترخواہیں بھی بہت حیوی ہوتی ہیں تو جو بندہ پندرہ زار کے ٹگر لے کے بھی کسی ڈومیسٹک فلائٹ میں بیٹھا ہے نا تو وہ تلخواہ بھی کرے تو عملہ تلخواہ نہیں کرتا یہ اخلاق نہیں یہ ٹریننگ ہے کہ تم نے کہاں کو نراز کیوں اس لیے کہ ہم نے مال بیچنا ہے سودا بیچنا ہے تو یہ ٹریننگ ہے دیر سارے لوگ ٹریننگ کے طور پر میٹھا بولتے اور کچھ لوگ مطلب نکالنے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں کہ چلو کام پڑ گیا ہے تو ذرا میٹھا بولو فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں میٹھا بولنا بھی ایک جوز ہے اخلاق کا پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں سچ بولنا اخلاق ہے واقعے کے مطابق بات کرنا اخلاق ہے گفتگو کرنا تو ترازو عدل کے ساتھ اپنے علاوہ بھی کسی کی خوبی مان لینا یہ بھی اخلاق ہے جو اچھا ہو اسے اچھا کہنا چاہے وہ ہمارا حمایتی ہو یا مخالف ہو اگر وہ خیر والا ہے تو پھر جرت ہو یہ کہنے کی کہ بندہ ٹھینک ہے یہ اخلاق ہے آپ کا صبر اخلاق ہے شکر اخلاق ہے جو اللہ نے دیا ہے اس پر گزارہ کرنا کنات پسند ہونا یہ اخلاق ہے ہرس سے حوث سے لالج سے تمہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ اخلاق ہے آدات کا سبرنا اخلاق ہے نیرہ دو چار پانچ باتوں کا نام اخلاق نہیں میں نے کئی دفعہ کہا ہے پھر کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے میں نے بھی پگڑی باندھی ہے خدا نے توفیق دی ہے شروع میں ہی بلکل اس کو ایک دفعہ بھی داڑی کو کٹوانے کی ضرورت نہیں پڑی شروع سے ہی اللہ نے توفیق دے دی شروع سے ہی رکھی ہے لیکن سنت شریعت کو صرف آپ پگڑی داڑی میں باندھ نہیں کر سکتے کہ میں نے داڑی رکھ لیا پگڑی باندھ لیا تو کل دین پہ عمل ہو گیا یہ سنت کی بڑے درجے ہیں یہ عالی درجے اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے ہم بھی روز اس کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت اور غزور کی جو ادھا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے جس سنت کا لوگوں کو سب سے پہلے پتہ چلا تھا کہ ساتھ بولتے ہیں دیانت داری کا مظہرہ کرتے ہیں میرے عزیز آپ کا لب و لہجہ آپ کا انداز آپ کا لین بین ہمارے اس خطے میں نا بردر سگی پاک و ہین کا مزاج خان کا ہی ہے طبعا مزاج خان کا ہی ہے بہت سارے علاقوں کا مزاج خان کا ہی ہے بہت سارے علاقوں کا بغداد شریف کا مزاج خان کا ہی ہے صرف وہاں حضور غوث آزم کی خان کا مقدسہ ہی نہیں حضرت معروف کرخی بھی ہیں وہاں حضرت جنید بغدادی بھی ہیں وہاں حضرت بحلول دانہ بھی ہیں مزاج طبعیت خان کا ہی ہے ہمارے بردر سگیر پاک و ہین کا مزاج خان کا ہی ہے اس لیے یہاں پیر جس قسم کا بھی ہو چل جاتا ہے جس قسم کا چونکہ مزاج خان کا ہی ہے نا جس قسم کا بھی ہو پیر طریقہ لکھا ہونا شرطہ چل جاتا ہے مولوی صاحب نے نماز پڑھانی ہو تو چلو دس صورتے تو آنی چاہیے نا اسے کچھ نہیں تو دس صورتے تو آئے نا لیکن پیر سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تینوں کو دس آنڈیاں نہیں کہ نہیں ایک جگہ میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پیر صاحب گفتگو ختم ہو گئی تو پیر صاحب دعا کر دیں گے کہنے لگے ہمارے پیر صاحب دعا نہیں کرتے تقریر بھی نہیں کرتے میں کہہ نا وہ آنڈی نہیں ہے نا کدھے مدر سے پاؤ آنڈی آنڈی سے ضرور کرنی تھی مطلب کوئی کرائیٹیریا تو ہونا یار اتنا زیادہ تو نا نا اپنے آپ کو نیچے لے جائیں کہ کوئی حال ہی نہ ہو جو آپ جس کو مرضی آپ کوئی دنیا میں کرائیٹیریا مقرر کریں کسی چیز کا بھی بہ بڑے نا جی اب نہ نکالیے گا پیسے اب بری بات سنیں اللہ جزائے خیر دے دوست اخلاقی روئیوں میں مضبوطی لانے کے لیے ہمارے صوفیانے یہ مزاج صوفیانہ ہے یہاں اب یہ تبلیغ تو یہاں صوفیانے کی دین انہوں نے پھلایا لیکن جو تعارف ہے نا مذہب اسلام کا ہندوستان میں تعارف وہ تاجروں نے کرایا ہے یہاں سب سے پہلے جو لوگوں کو تعارف ہوا نا مذہب اسلام کا قرآن کا نبی پاک علیہ السلام کا وہ تاجروں کے ذریعے ہوا ہے جب پہلی سفر شروع ہوئے تو ہندوستان کے تاجروں کے عرب کے تاجروں کے ساتھ لیندین کے معاملات شروع ہوئے یہاں کی چیزیں وہاں بکنے لگی وہاں کی یہاں بکنے لگی لیندین ہونے لگا تو یہاں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ عرب شریف کے جو تاجر ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں لیندین کے معاملات میں بڑے کلیر ہیں صاف ہیں ان کا وہ مزاج کی نفع سب دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے پوچھا تم کس دین کے ماننے والے ہو تو جب یہ پوچھنا پڑا کہ یہ جو تمہارا لہجہ ہے یہ جو تمہارا معاملات ہیں لینے دینے کا صفائی ہے کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے اتنا عالی اخلاقی رویہ تو اور اب تاجروں نے کہا ہم رسول رحمت کے دین کے ماننے والے ہیں آپ جب تک اپنے اخلاقی رویہوں میں تبدیلی نہیں لاتے مزاج میں تبدیلی نہیں لاتے ہمارے حضرت صاحب بڑے جلالی ہیں کس بنیاد پر جلالی ہیں تاجروں پر جلال کرتے کروڑ پتی بندے پر جلال کرتے کس پر جلال کرتے مارا مرید آگیا ہے نا بچارہ جس نے دینا کچھ نہیں اور ویسے بھی نفسیاتی ہے تھوڑا دکھی زیادہ ہے کاروبار نہیں چلتا روز ہی آ جاتا ہے وظیفہ دسو اس پر جلال آتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا وہ برا لگتا ہے اس کو ڈانٹ دیتے وہ جلالی پیر تو تھے وہ کہ جن کو لوگوں کی غلطیوں پر ان کے بار بار گناہ کے اسرار پر جلال آتا وہ کون تھے وہ آجی عبودود محمد صادق جیسے لوگ جو جلال کرتے تھے کس بار پر کہ تُو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تو سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا یہ تا جلال اس کی سمجھ آتی ہے لیکن آپ کس جلال کی بات کر رہے ہیں اخلاقی روئیوں کی مضبوطی آپ کا اٹھنا بیٹھنا لینا دینا معاملات زندگی اس میں نفاست ہو ہمارے ہاں اخلاقی روئیوں کی سب سے زیادہ ضرورت گھروں کے اندر ہوتی ہے اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ باہر ہمارا روئیہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے اور گھر میں ہماری طبیعت بڑی سخت ہوتی ہے حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت گھر والوں کو ہے اب وہ جاجی صاحب جو ہیں جو گھر جاتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر والے بھی کوئی فیصلہ ہی کرا لے مجھ سے کوئی مقدمہ سناو تمہارا فیصلہ کرو اور ٹیچر صاحب کہتے ہیں میں گھر جاؤں تو میرا دل ہے سارے کتابیں نکالیں کو سبق پڑھ لیا جائے علامہ صاحب مفتی صاحب پیر صاحب ان کو عادت ہوتی ہے عادت کرانے کی جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھاتا ہے اکثر تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں نا بس سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں وہ بھئی یہ ساری آپ کی جتنی بھی اللہ نے اعزاز آ دیئے یہ گھر کے باہر ہیں گھر کے اندر تو آپ بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے شوہر ہیں کسی کے بیوی منتظر ہے اس نے سارے دن کی باتیں آپ سے کرنی ہے وہ سب سے زیادہ خیر کا آپ کو جانتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں میں تھکا وہ آ جاؤں تو انہیں بات شروع کر دی ہے تو بار تو آپ گپے مارتے ہوئے آ رہے ہیں یاروں سے دوستوں سے روٹیاں کھائیں دعوتیں کھائیں ادھر گئے ادھر گئے اور گھارہ آپ کو کہا دس منٹ بعد سن لے تو اول تو جناب کا موڑی ٹھیک نہیں اور اگر ٹھیک ہے تو آتے ہی موبائل کھول لیا ہے کس کو بات سنائیں اخلاقی رویہ کہ یہ سب سے زیادہ ضرورت آپ کے گھر میں ہے اللہ تعالی نے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی لگائی ہے سنو میرے معبوب کا اخلاق کیا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صدقے ان راہوں کے جہاں سے ہماری ماں چلا گھر پو تھے اس خاتون کے کیا کہنے کہ جن کے گھار آکے رسول کریم سکون اور آرام محسوس فرماتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے ضروری نہیں کہ کوئی بندہ باقاعدہ شکایت کرے آپ لبو لہجے سے تو بھی سمجھے نا آپ انتہاز سے بھی سمجھے نا کہ بات کہاں پہنچ گئی ہے حضور ایک دن فرمانے لگے یہ در آباد کو سمجھنا ایسا نہیں کہ کوئی شکایت ہوئی کوئی بات ہوئی کچھ کہنا پڑا کسی کو بتانا پڑا حضور خود فرمانے لگے کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ ایک بات کرو تم سے یا رسول اللہ کیجئے فرمایا جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب آپ راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتا چل جاتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں تو چاکو چوباند ہو گئی آنکھیں کھل گئیں حضور یہ کیا بات ہوئی کیسے حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے نراض بتاؤں پھر یا رسول اللہ بتائیے تو ذرا یہ بات سمجھنا اگر آپ یہ ایک بات سمجھ گئے تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مسئلہ مقصد حل ہو گیا حضور فرمانے یار ضروری ہے کہ کوئی احتجاج ہی کرے تو بات سنی جائے اپنے ارد گرد والوں کے جذبات کا بھی تو خیال رکھو وہ کیا سوچتے ہیں کس دکھ میں ضروری ہے کہ بہت رو کے ہی بتایا جائے تو ہم مسئلہ حل کریں کریم آبو فرمانے لگے عائشہ سنو کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں فرمایا جب خوش ہوتی ہونا مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت عائشہ کہتی ہے میری کیفیت یہ بنی کہ میں لبوں سے حاصرہ اسی اور آنکھوں سے رو رہی تھی کریم یہاں تک خیال کرتے ہو لفظوں کا بھی جملوں کا بھی یہاں تک یہاں تک حضور اچ قدر گہرائی میں حضور اتنا اکواری میری آکھیں آچوں او نانے اتھرو پونجے سن ہونتے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہار ویلے یا ہو زاری دا کہتی ہے حضور سید عالم علیہ السلام کا وہ انداز کہ حضور قائل کر لیتے محبت سے اپنی طرف مائل کر لیتے لبوں سے ہستی آنکھوں سے روتی حضور اتنا خیال رکھتے ہو جملوں اور لفظوں تک کا احساس کرتے ہیں ارز کرنے لگی حضور اپن کو ٹھیک فرما رہے ہیں لیکن یا رسول اللہ میری نہ زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے میرے دل میں ہر وقت آپ ہی موجود ہوتے ہیں یہ ہے اخلاقی رویہ کہ آپ کو احساس ہو اوہ یار دیکھو جس بندے سے ہمارا چھ مینے بھی تعلق رہے نہ کوئی نہ کوئی تلخی آئی جاتی ہے یہاں میں نے دیکھا ہے مقدس تریل سفر حرامین کا مقدس لوگ بڑے شوق سے مل کے جاتے ہیں وہاں جا کے شکوے کرتے ہیں ایک دوسرے پہلی بات تو یہ ہے کہ مطمئن ہونے کو تو ہم ویسے ہی تیار دیں اور وہاں جا کے اب تو خیر معاول اس طرح کہہ کئی سال پہلے کی بات ہے حرم کعبہ کے سامنے دو لوگ اپنے ٹریول ایجنٹ کا شکوہ کر رہے تھے سان لوٹلیس تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے تو آپ یہاں شکوہ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جگہ وہ ہے کہ ایک گناہ کرے تو لاکھ لکھا جاتا ہے تو یہ بات تیسے سے درست نہیں آپ دیکھے تو صحیح بیٹھے کہاں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ روز لوگ دھوکے کرتے ہیں میرا تو جی چاہتا ہے جو رب و رسول کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے وہ لوٹ بھی لے تو بڑا ہی اچھا ہے کوئی چوبیس گھنٹے شکوے میں ایک جگہ محفل نات میں حاضر تھا اب تو میں نے بچت کرا لی ہے میں عشاء کے بعد جاتا ہی نہیں اس لیے کہ کوئی کسی قسم کا نات خانہ پلے پڑ جاتا ہے بعد میں جواب دیتے بھی رو کہ جناب یہ اس نے یہ کہہ دیا ہے آپ بھی موجود تھے لہٰذا ہم ویسے ہی بچت کرتے ہیں دور سے اتکو موازی اکم دومت والی جگہ سے ہی بندہ بچے ایک جگہ بیٹھے تھے تو نات خانہ شیر پڑھ رہا تھا اور شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا مرہوم آدم چشتی کا کلام تھا تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا میں گلیاں دا روڑا کڑا تے محل جڑایا ہے سانیا تو ادھرا بات بن گئی کچھ سخت لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تو میں نے ساتھ والے سے کہا کہ لیکن میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ لوگ کیوں پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں کیوں پیسے تیہ کرتے ہیں یہ غلط بات ہے کیوں آپ یہ چیزیں لیکن میں آپ سے عرض کروں بیچنے والے اتنے مجرم نہیں اتنے خریدنے والے مجرم یہ تو محول ان لوگوں نے بنایا جو پہلے ریٹ لگاتے ہیں پہلے ان کو پیسے دیتے ہیں پھر چکوے کرتے ہیں کیوں آپ ریٹ بناتے ہیں کیوں کہانیاں بناتے ہیں پہلے سارا کچھ کرتے ہو پھر کہتے ہو بگڑ گئے تو دل کو بات لگی تو میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا یار آج بڑا سونا پڑا ہے اس نے مزا آگیا ہے تو فوراں کہنے لگا کہ انہیں چالیز آر لے آ دیں یہ اس لئے کی بات نہیں رونے کیا ہے میں نے اسے کہا یار کو ہر وقت شکوہ ضروری ہے کیوں دیا تم نے کسی اور مفت والے کو بلا لیتے ملے کے بچوں کو نات نہیں آتی ان سے سن لیتے پہلے دیتے ہو پھر شکوے کرتے ہو اور میں نے کہا سن پھر ہاں جی سنجنہ میرے قریب رسول کا ذکر کیا ہے اور اتنا سونا کیا ہے کہ دل کے جذبات آرسو بن کے ٹپک آئے ہیں آج اس نے جتنا لطف دیا نہ چالیز تھوڑا ہے یہ تھوڑا ہے زیادہ ملنا چاہیے اسے بات دیکھو کان کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کہیں اپنے اخلاقی رویوں کو انسان مضبوط کرے اس کے لہجوں سے اس کے انداز سے اس کے بات کرنے سے مجھے بتائے نہ حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری غلطیاں بتائے جی جو ہماری غلطیاں بتائے وہ ہمارا تحسانوں تھے اکدے چنگا لگ دے ہی نہیں سوال نہیں ہم نے تو بقائدہ بندے رکھے ہمیں تریفے کرانے کے لئے یہ نکیبے محفل کی یہ ابھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن میں کچھ عرصے سے آتے ہی مائک لے لیتا ہوں اس لیے کہ ہم جو نہیں ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے تو اپنے آپ میں بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے بھلا ضرورت ہے ان چیزوں کی اگر کچھ ہے تو وہ نظر آ جائے گی لیکن یہ کہانیاں بنانا کہ فلانے صاحب آ گئے فلانے کیا ضرورت ہے اس بات کی کوئی حاجت نہیں اس سے انسان کمزو اوٹھ بلے آ اوٹھ بلے آ وہ چلو تھے وس یہ جتھے وس دینی سارے ینے نہ کوئی ساڈی ذات پچانے نہ کوئی سانو منے کبھی تو انسان نکلے نا کیمبری کی آنک سے باہر حقیقت کی زندگی میں بھی آئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نا بڑے آدمی تھے نا پر یہ اخلاق ہے کہ حضرت سلمان فارسی ملنے آئے تو کہنے لگے میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا کے جانا سارے میری تعریفیں کرتے رہتے ہیں یہ اخلاق ہے تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہے نا غلطی آپ کے اندر آپ کو نہیں پتا کہت پڑا ہوئے لوگوں کو روٹی مل رہی اور آپ نے سالن کے ساتھ چٹنی بھی رکھی ہوئی ہے ایک چیز کھائیں یا سالن کھائیں یا چٹنی کھائیں تو حضرت عمر کیا کہنے لگے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے تو نے عمر کی اصلاح کر دی اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے یہ تربیت ہے یہ مزاہی اخلاق ہے یہ مجھ سمجھیں کہ نیرہ تھوڑی دیر میٹھا بولیں جناب روٹی کھانی ہے جناب کھانا کھانا ہے تو واپس آکیں بڑا با اخلاق ہے سانو بڑا پروٹو کول دیتا سو او بھئی یہ تو بازوں کا ضرورت کے لیے کرتے ہیں لوگ آپ کے لہجے میں حسن تب آئے گا جب آپ اخلاق کی اصل پوزیشن کو سمجھیں گے بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں حضور نے ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ بتایا ہے زندگی میں ضروری نہیں ہوتا بندہ سب جگہ کامیاب ہی ہو نوجوان ذرا گوھر کریں میری بات پار میدان میں رہنا شرط ہے جیدنا شرط نہیں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے لیکن کسی کا کلمہ چار لوگوں نے پڑا ہے کسی کا چھے نے پڑا ہے ڈیوٹی کتنی ہے ساڑھے نو سو سال کلمہ پڑا چھے لوگوں نے پر نبی کامیاب ہو کے گئے کیوں کہ رب نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی ان کے ذمہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع کرنا کو نہیں سمجھائی آپ کو میری بات کیا ہم نہ جیتنا چاہتے ہمیں لازمی طور پر نتیجہ اپنی مردی کا چاہیے اور نہ بھائی چھوڑ دے نتیجہ اس پہ چھوڑ دے جو لوگ سب سے پہلے جنہوں نے خون دیا تھا نا اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلا خون وہ بدر کے چودہ شہید ہیں نام بتاؤ ان کے بتاؤ نام کیا ہے اسلام کا روب جو پوری دنیا میں بیٹھا ہے وہ بدر کے لوگوں کی وجہ سے ہے جو میدانِ بدر میں گئے وہ چودہ لوگ جنہوں نے خون دیا نام بتاؤ ان کے نہیں آتے لوگوں کو وہ اگر نام بناتے تختیاں لگواتے تو کام نہیں ہوتا تھا انہوں نے کہا نام اس کریم کا ہی ججتا ہے جس کریم کے سہارے ہم میدانوں میں کڑے ہیں ہم تو نہ جی کسی چکر میں ہیں یہ اخلاقی کمزوری ہے آپ اپنے عصے کی ڈیوٹی کریں آپ ڈیوٹی کریں اپنے عصے کی کام کریں حضور نے صحابہ کو جہاں کھڑا کیا نا حکمتیں نہیں پوچھی انہوں نے دلائل نہیں پوچھیں یہ کام تو اس کا مطلب کیا ہے غلام بھی کبھی حکمت پوچھتا ہے غلام تو نوکری کرتا ہے انہوں نے حکمت ہے یہ بڑا مزہ ہے آپ کسی کی غلامی کریں تو پھر حکمتیں نہ پوچھیں پھر دیان سے غلامی کریں توجہ سے غلامی ہمارے ہاں لوگوں کو واضح حکم کا پتہ چل دیا تو پھر بھی تعویل کرتے گنجائش نکالتے پورا واضح حکم ہے پھر بھی گنجائش نکالیں گے حضور علیہ السلام کے غلاموں کا کیا حال تھا یہ ان کا رویہ تھا اخلاقی نبی کریم جمعہ پڑھا رہے ہیں خطبہ دیتے دیتے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے حضور نے فرما بیٹھ جاؤ سادی سی بات ہے ابھی میں نے بھی کئی دوستوں سے اشارے سے کہا کیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ معال غرہ ٹھیک رہتا ہے کریم فرمانے لگے بیٹھ جاؤ سادی سی بات ہے نام نہیں لیا نام نہیں لیا یہاں تو نام لے کے کہتا ہے نا والد بیٹا ذرا مجھے پانی پلانا نام لوگتا ہے اببا جی چھوٹے کو کہہ دیں حضرت شیخ ابو مرتعش ایک صوفی گزریں صاحب رسالہ کو شہریہ نے ان کا ذکر کیا ہے وہ کہتا ہے میں حاج پہ جا رہا تھا میرا نفلی آج تھا تو لوگ جمع تھے نارے شارے لگ رہے تھے یہ بھی ایک باریک پہلی ہوئے اہلِ تصوف کے ہیں اسے سمجھئے گا میں تیار تھا پھول شول تیار تھے لنگ نفلی آج تھا گھر میں میں بیٹھا تھا اور میں حضرت صاحب بھی تھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑی بیماری ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں میں شیخ بھی تھا تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نا میری اببا جی نہیں مجھ سے پانی کا گلاس مانگا اب حاج آج کل کا نہیں حاج جمعہ آج کل کے آج سے بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہنے دیوے کھو جی بڑا تھاک گئے حالانکہ گھر سے گھاڑی میں بیٹھتے ہیں ائرپورٹ پہ ساف سترے کپڑوں میں جاز میں کھانا ملتا ہے وہاں نیچے اترتے ہیں تو پھر گھاڑی کھڑی ہے لیکن آپ پوچھ لیں ٹینشن بڑی ہے پریشانی بڑی ہے بتانے کیسے بات کی ہے اللہ جانے کیا ہے اس وقت حاج کیا تھا چھے چھے مہینے کا پیدل رستا خود کھانا ساتھ لے کے جانا ہے پکا کے کھانا ہے خیمہ ساتھ ہے جہاں رات آئے گی لگا کے سونا ہے لیکن لوگ جاتے تھے شیخ ابو مرتش کہتے ہیں مشکل ترین حاج میری تیاری نارے لگ رہے ہیں اور پھول آ رہے ہیں اور احلات آ رہے ہیں گھر میں بیٹھا تھا کال پر سو میں نے آج پہ جانا ہے تو میری اندر سے آواز آئی کہ میں مثلا عجیبی ہوں اور میں شیخ بھی ہوں تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے کہتے ہیں میں چھوٹے بھائی سے کہا امی جی کو پانی دینا تو پانی لے آیا تو فوراں میرے دل نے مجھ سے کہا شیخ سینکڑوں میل کا پیدل حاج تیرے لیے آسان ہے اور ماں کو پانی دینا تیرے لیے مشکل ہے سچ بتا یہ حاج اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یہ حاج ہی کروانے کے لیے کر رہا ہے ماں کی خدمت پر چونکہ پھول نہیں پرسنے نارے نہیں لگنے لوگوں نے لمبی چڑی باتیں نہیں کرنے اس لیے تیرے لیے مشکل ہو رہا ہے فرمانے لگے میں نے اس حاج کا ارادت ترک کیا اور میں نے ماں سے کہا امہ پہلے پورا سال تیری ڈیوٹی کروں گا پھر تو دعا دے گی تو اگلے حاج کرنے جاؤں گا بھلے شاہ تو آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے آج اڑا کار بھی تھا انہوں تو پھڑیا ہی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے کہا یہ اخلاقی رویہ اس کو سمجھیں ہم نا موٹی موٹی چیزوں کو نا جی وہ بنا کے نا تو دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں بالکل میں تو جناب آخری درجہ میری تربیت کا حضور علیہ السلام نے نا کہا بیٹھ جاؤ اب ایک صحابی سے کہا تو وہ بیٹھ گئے لیکن چونکہ مطلق فرمایا کسی کا نام نہیں لیا تو ایک صحابی مسجد کے اس کونے میں تھے ان کے کانوں میں آواز گئی تو وہیں بیٹھ گئے ایک اس کونے میں تھے ان کے کان میں آواز گئی تو وہ وہیں سننا سننا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا یہ کوئی ایسے لوگ نہیں کہ بلکل سیدھے ساتھیں آپ جو کہیں گے ایسا نہیں یہ معاملہ فہم ہے بصیرت والے ہیں دنیا کو بدلنے والے ہیں لیکن انہوں نے اپنے شعور سے یہ تیہ کر لیا تھا کیا بلا کہ جو کریم کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے یہ تیہ کر لیا تھا یہ ہوتا ہے اخلاقی رویہ کہ آپ سمجدار ہوں تو فیصلے سیانے کریں ایک صحابی بنو غنم میں تھے ابھی ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ وہی بیٹھ گئے نماز مکمل ہوئی تو کریم فرمانے لگے آپ کہاں تھے حضور وہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں وہی بیٹھ گیا آپ کہاں تھے یا رسول اللہ بنو غنم میں کانوں میں آواز گئی آپ کہاں تھے حضور فلانے کونے میں تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا نہ آپ سے کہا نہ آپ سے کہا میں نے تو ان سے کہا تھا عطب ہے خاموشی ہے سناٹا ہے غلامی کا لطف ہے ذائقہ ہے سانو نا قید سجن دا گھین آئیں وہ کسی کو آتھکڑی لگی ہوئی تھی تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے وہ کہنے لگا ہے اے سانو قید سجن دا گھین آئیں تو وہ جینجے رکھے وہ جو رہن آئیں یہ اس کے نام کا نا گھینہ پہنا ہے وہ جیسے رکھے گا ویسے حضور نے فرمایا کہاں تھے یا رسول اللہ وہ آپ کی آواز آئی فرمایا نہ آپ سے کہا نہ آپ سے کہا نہ میں نے تو ان سے کہا تھا تو دست بست عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا ان نے کہا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے اپنی زندگی میں یہ ہے اخلاقی رویہ کہ دین کا حکم کہیں اشارتن بھی پہنچے تو بندہ دوڑ کے اس پر عمل کرے لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ چند چیزوں کو نا چند ایک چیزوں کو تیہ کر کے اپنی مرضی کا عمل اور اپنی مرضی سے ہی اپنی مرضی ایک صاحب آ جائے ہوئے تھے جمعے میں کہنے لگے ٹائم میں نے ان سے کہا یار میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میں کتنا ٹائم کے معاملے میں پریشان ہوں صبح سے شام تک زفر کرتا ہوں ہاتھ دو جاتی ہے کہنے لگا میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں ٹائم دے دے میں نے پھر اس سے سوال کیا یہی والا جواب سے کر رہا ہوں میں کہا یہ ٹائم نہ دیتا تو پھر بھی کریں گا کہ نہیں یہ کمال ہے نہیں سمجھے ہی بات کی مجھے آپ سے محبت ہے شرط یہ ہے کہ آپ مجھے میں کہا یہ نہ دیتا دے انہیں کونی سا جواب دیتا میں تُسی چوپ ہوں نا سارے وہ بھی گھوڑنا منو تقدہ سی میں نے کہا یہ محبت نہیں ہے یہ تو یہ ہے کہ جے تُسی منو ہوتے پھر ٹھیک ہے نام انہوں نے پھر باہر جا کے آ کانگے پڑے ہو گئے لیں انہوں نے گالی نہیں سندے پھر کچھ اور کہلیں گے جس طرح بھی ہمارا دیسی لے جائے تو محبت یہ ہے پیار یہ ہے کہ ہم نہ اصل کی طرف دیکھیں کہ اصول کیا ہے ضابطہ کیا ہے قانون کیا ہے اپنے اخلاقی رویے کو ان ضابطوں کا پابند کریں ایک بات آخر میں بات تو مکمل ہو گئی تھی وہ میرا دیل ہے وہ بھی کر دوں حضور نے ایک رویہ اور بھی سکھایا ہے اور بقاعدہ بیعت لی حضور نے سے آباس حضرت حکیم بن حضام کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری بیعت کرو عرض کی حضور کس بات پر اسلام پر تو ہم بیعت کر چکے ہیں تو حضور نے فرمایا بیعت کرو کہ تم کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاوگے تھوڑا سلام جو رب نے دیا اس پر جینا سیکھے بس کوئی بندہ آپ کسی کروڑ پتی آدمی کی طرف بھی کبھی امید لگائیں گے تو چند ہزار کے بعد بھی بات کرے گا یہ بہت بڑا اخلاقی رویہ ہے کہ انسان کو جو رب نے دیا ہے بندہ اس پر راضی ہونا شروع کر بے حضرت حکیم بن حضام کہتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی کہ معبوب ہم دنیا داروں کے سامنے کبھی ہاتھ کمزور کر دیتے ہیں لوگ آپ دکھڑا سنا کے دیکھ لیں بنتا بھی کچھ نہیں اور آپ کی بیعت بات بھی در ادھر نکل جاتی ہے تھوڑا مضبوط ہو زندگی میں کچھ اور زندگی میں ایک وقت ایسا بندے پہ آتا ہے جب وہ تنہا رہ جاتا ہے اور اپنے چاروں جانی جب وہ گھوم کے دیکھتا ہے تو پھر اسے سمجھاتی ہے ازہارہ اللہ رسول کا یہ ہے اور پھر وہ بات اسے تگڑا بھی کر جاتی ہے مضبوط کر جاتی ہے اسے جینا آ جاتا ہے حضرت حکیم بن حضام کہتے ہیں وہ ہم نے تیہ کر لیا تھا اور اتنا تیہ کیا تھا کہ جناب حکیم بن حضام بڑے ہو گئے تھے یہ ہے اخلاق جو حضور نے سکھایا بڑاپا تھا گوڑے پہ بیٹھے تھے یاؤنٹ پہ بیٹھے تھے تو ہاتھ کے اندر درہ تھا وہ درہ زمین پہ گر گیا قریب غلام کھڑا تھا حضرت حکیم بن حضام خود نیچے اترے وہ درہ اٹھایا دوبارہ بیٹھنے لگے تو ذرا تکلیف ہوئی تو خادم کہنے لگا حضور مجھے بتا دیتے فرمانے لگے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ جیسے سوال نہیں کروں گا اپنی زندگی میں نہ تیہ کریں کہ میرے مالک نے جہاں مجھے رکھا ہے بڑا ہی سونا رکھا ہے بڑا ہی بہترین رکھا ہے اس کو تیہ کریں اگر آپ اپنے رب کی عطا پہ مطمئن ہو جائیں گے تو زندگی مطمئن ہو جائیں گے یہ بہترین اخلاق ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری ہمیں دوسروں کا سارا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں یہ تو آپ سے حساب ہی نہیں ہونا آپ سے تو آپ کا حساب ہونا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہیں وہ آپ ٹھیک پوری کر رہے ہیں آپ اپنی ڈیوٹی کو مضبوط کریں بجائے اس کے ایک ادھر ادھر دیکھا جائے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے لئے عمل کا رست آسان کرے آخر دعوی آنے